رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کامیابی چاہتے ہو تو کامیاب ہونے کے لیے جو کچھ اللہ نے نعمتیں دیاں ان کو عطا کرو زیادہ آنا شروع ہوگا دعا مانگا کرو اللہ سے کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں خاص طور پر یہ قرآنی دعا ہے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اے اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے سے جھکنے سے بچا ہے اے اللہ پاک جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا آمین آپ کو پتا ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے اور آپ دینے والا ہاتھ بنیں آپ اپنی مسکرات لوگوں کو دے سکتے ہیں اپنی اچھی نصیت دے سکتے ہیں جو آپ کو علم حاصل ہے وہ دے سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں اپنے دل کو دوسروں سے صاف رکھ سکتے ہیں اصل میں کامیاب جو ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے وہ کامیاب ہے اور علامہ اقبال کا کیا خوب شیر ہے نشاپ علاقے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گردتوں کو تھام لے سا کی اور قرآن مجید کو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ جرک ہے جو چیزیں بانٹتے ہیں آسانیاں بانٹتے ہیں ایک گھونٹ پانی کا ہی کسی کو بلا دیں اچھی بات ہی کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں بانٹی رحمت اللہ علمین کتنی تھوڑی چیزوں میں گزارا کیا تو ہمارے لئے جو ہے میند کر کے چیزیں حاصل کرنی چاہیے لیکن صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ خوب کلم تیرے ہیں تو پیارے بچو آج ہم ناؤنز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پہلے ناؤنز جو ہوتے ہیں words that name people, animals, places, things and ideas اور adjectives جو ناؤن اور pronoun کو describes کرتے ہیں ان کی کسی صفت کو خصوصیت کو تو جیسے سارا is a clever girl, clever is an adjective and it describes سارا جیسے یہ sentence ہے my two pink sweaters are over there my possessive adjective ہے two number بتا رہا ہے pink اس کا color بتا رہا ہے over there کہاں پہ پڑھا ہوئے تو یہ سارے sweaters کو noun کو describe کر رہے ہیں اب next آپ کے سامنے کچھ examples ہیں اس میں سے آپ نے find the nouns and adjectives nouns اور adjectives ڈھونڈنے ہیں اسما goes to the big zoo اسما بڑے چڑیا گھر میں گئی جاتی ہے goes ٹھیک ہے اب آپ اس میں سے identify کریں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں کون سا noun ہے اور کون سا adjective ہے اسما جو ہے وہ noun ہے zoo بھی noun ہے اور adjective جو ہے وہ big ہے her brothers look up at the tall giraffe ہر brother اسما کے بھائیوں نے دیکھا لمبے ذرافے کی طرف اب ادھر جو ہے وہ stop کریں ویڈیو اور اس میں سے identify کریں تو brothers and giraffe are nouns اور adjective جو ہے وہ tall ہے جراف جو ہے وہ بہت tall ہوتا ہے they love to see the three monkeys they love to see انہوں نے پسند کرتے ہیں تین بندروں کو دیکھنا monkeys بندر کو کہتے ہیں اب اس میں سے adjectives اور noun separate کریں شاباش تو they اور monkeys brothers کی بات ہو رہی ہے اور three جو ہے وہ adjective ہے اسما sees the two brown beers اب اس میں اسما نے دیکھے دو بھورے ریچ اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اس میں سے nouns اور adjectives علیدہ کریں شاباش اسما جو ہے وہ noun ہے beers بھی noun ہے اور two اور brown جو ہیں وہ adjectives ہیں the beers are sitting in the cold water جو ریچ ہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھنڈے پانی میں تو یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں اس میں سے بھی adjectives اور nouns علیدہ کریں تو beers and water is noun اور cold is adjective the beers are sitting in the cold water امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا پیارے بچوں اپنے کردار کی بھی اچھا کرو